اسلام علیکم و این گوری ایوننگ ٹو آل کرکٹ لورز اور بہت ٹائم باز ملاقات ہو رہی ہے آفٹر ویری بیزی بیزی سکیجول بیکٹو روٹین اگین اور آج ہماری ٹی ٹوینٹی سیریز بھی شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ شام میں سیشن کریں گے جس میں میرا پینل ساتھ ہوگا اور خوب بات کریں گے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں جو مدر مقابل ہو رہی ہیں دونوں ٹیمیں کون بھاری ہے اور کون سی ٹیم میں پوٹینچل ہے کہ دوسرے کو ہوا ایزیلی ہرا سکتا ہے لیکن ابھی یہ چھوٹا سا سیشن کرنے جا رہا ہوں جس میں پاکستان اور انگلینڈ کی اوڈی آئی سیریز کے اوپر یہ تھری نوٹ پاکستان ہرا بہت ہی امبارسنگ ڈیفیٹ ہوئی لیٹرلی مائی پینل پینل والز نوٹ وانٹی تو ٹاک آن ایٹ اور اس لیے میں یہ سیشن کر رہا ہوں کیونکہ اتنا کچھ بات کرنے کو ہے اور بات کرنے کو ہے بھی اور نئی بھی ہے اگر دکھا جائے تو تھوڑا سا نظر دوراتی ہیں کہ تینوں میچ میں پاکستان کی کیا پروگریس رہی اگر آپ پہلا ونڈے دیکھیں تو تاکستان بیٹڈ فرس ان بول آؤٹ اونلی ون فورٹی برن سیکنڈ میں پاکستان نے چیز کیا اور ون ننٹی فائب تک محدود کیا لیکن سیکنڈ میں ایک پوزیٹیوٹی یہ تھی کہ ہم نے ان کی ٹیم کو ایک اچھی 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 تھی کہ پہلے مچ میں آپ اتنا بورا کھیلے اور آپ کو نو وکٹ سے ڈیفیٹ ہوئی سیکنڈ مچ میں آپ نے تھوڑا سا کم بیک کر کے یہ شو کیا کہ یوں آپ پوٹینشل اور لگ رہا تھا کہ پاکستان سے سیکنڈ مچ نکال جائے گا لیکن تھرڈ مچ میں اپنی فائٹ نظر آئی ترمینڈس نوک فور بابا رازم ون ففٹی ایٹ رزوان سیونٹی اور رنس سیلفلس اننگز اور شروع میں امام نے بھی اچھا کھیلا ایڈنگز کو بیلڈ کیا لیکن بہت زیادہ ڈاٹ بہت نظر آئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ریزنز کیا بنی لوگ زیادہ ڈیفینٹی انیلیس مانگتے ہیں کہ پاکستان کیوں ہوا رہا بی ٹیم تھی انگلینڈ کی تو پہلی چیز تو ویری کلیر کہ ٹرکٹ ہے کوئی بھی ٹیم کسی کو کسی بھی دن ہرا سکتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری ٹیم ریبورٹ ہیں وہ بھی کریکٹر ہیں کوئی فوٹبولر یا ہاکی کے پلیئر نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہ کھیلنے نہیں آئے انہوں نے اپنی کنڈیشنز کو زیادہ اچھا یوٹیلائز کیا یہ کہنا کہ بی ٹیم سی ٹیم یا ڈی ٹیم تھوڑا سا میں اس کے اگینسٹ ہوں تو بیسکلی ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کے پلیئرز لائک آئیسولیشن میں چلے جائیں گے یا جو بھی ان کا سینیریو بنا اس سے تھوڑی ہائپ ضرور ٹیٹ ہوئی یہ پاکستان کے پلیس میں بھی جا سکتا ہے اور پاکستان کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے ریزن بینگ جب آپ شروع سے ایک سیریز سٹارٹ ہونے سے پہلے ڈے بی فور سیریز کہتے ہو کہ ایک بی ٹیم آگ رہی ہے تو سیکلوجیکل طور پر پر پیشر ٹوریسٹ کو بھی پڑتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان سے ہار گئے تو یہ کہا جائے گا کہ ہم بی ٹیم سے ہار رہے ہیں جو کہ ہوا بھی اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں لیکن اگر آپ جیت بھی گئے تب بھی تھوڑا سا ایمیج یہ ہی جا رہا ہے کہ آپ نے انگلینڈ کی بی ٹیم سے آپ جیتے ہو تو دونوں سائٹ سے پاکستان میں نے پہلے بھی کہا تھا فس گیا تھا تو یہ ایک سیکلوجیکل آپ کہہ لو کہ جاتا ہے اور دیفنیٹلی دو تین چار پلیرز کے مائنڈ میں بھی اگر یہ چیز جائے گی تو اپنی پلینگ لیومن ڈیسٹر ہوگی سیکلوجیکل طور پر چیز ڈیفنیٹلی ہوتی ہے بیک اپ ڈا مائنڈ کے اگر ہم جیتے ہیں تب بھی کہا جائے گا کہ آپ ایک نورمل ٹیم سے جن کی اے سائٹ سے اس سے نہیں جیتے اور آپ منوں سے جیتے ہو اور اگر آپ ہارتے ہو تو آپ ہی کلاس تھی جائے گی وہ ہوا لیکن اب آف کلر نظر آنا یہ چیزیں میں نے باقی شوہ میں بھی کی اپنے فرنس کے شوہ میں بھی بات کرتا رہا ہوں تو اس پر ڈیویٹ نہیں کروں گا کرکٹ ہے چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم کو کسی بھی دن ہارا سکتی اس میں کوئی بڑھا ہاں تین زیرو ہارانا دیفنیٹلی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ پاس میں دیکھا جائے تو پاکستان بنگلہ دیش میں گیا اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو 3-0 مارا اچھے کلاڑی مجود تھے ازرالی جب کیپٹن بنے تو it's not lap کہہ لو کہ ج کسی بھی دن کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہو you never know کہ کس دن وہ کیا کریں گے that's why we are like unpredictable team ہم کسی بھی دن کچھ بھی پر فارم کر سکتے ہیں دکھ سرور ہوا میں بھی کافی ہرٹ تھا لیکن پاکستان ٹیم کو سمجھتے پہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار آنا چاہیے کہ آپ کی کیسی ٹیم ہے اور کس ڈے پہ آپ کو کیا ریزلٹ مل سکتا ہے تو اس لیے تھوڑا سے میرے لیے کوئی اتنا وہ نہیں تھا جس طرح باقی لوگوں نے بہت زیادہ ریاکٹ کیا اور they showed کہ پاکستان B, C, D like Z, Z team سے ہا رہا ہے تو کرکٹ ہے it happened لیکن کچھ منجمنٹ کے بھیشوز چل رہے ہیں آپ کہ لو مزبہ کے وقار کے ان کو ہٹانے کا بھی لیکن جب آپ مدان میں اتار کے ہو تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے مائنڈ میں کہ آپ اپنے کنٹری کو ریپزنٹ کر رہے ہو you are ambassadors of پاکستان تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کو political game کو جان کے ہارے ہی ہے اچھا فائٹ بیک تیسرے match میں نظر آیا اچھی game ہوئی end to end پہ گئی پہلے دو match تھوڑے بالکل آف کلر تھے ان کے پلیئرز میں بات کی جائے تو بی ٹیم لوگ کہہ رہے ہیں لیکن یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جو کاؤنٹی کھیلتے ہیں کنڈیشنز کو utilize کرنا ہے ایک چیز ہوتی ہے experience جس میں پاکستان ویڈ تھا انگلینڈ سے experience سے کرا بات کرو پاکستان کے پاس بہتیاشا experience تھا ان کے پاس international experience نہیں تھا لیکن جو exposure county اور conditions کا تھا وہ matters a lot اور انہوں نے وہ utilize کیا کیس پیس پر بال کرنا ہے کون سی ورائیٹی کرنی ہے پاکستان نے وہاں لیکتر گیا یہ میں مانتا ہوں خیر سیریز اوڈے ختم ہوئی یہ باتیں چلتی رہیں گی تی ٹونٹی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے بہت مزے کیوں کہ دونوں کی اے ٹیمز ہیں اب جو مقابلہ ہوگا یہ بڑا بیسٹ ہوگا watch کرتے رہے ہیں subscribe کرتے رہے ہیں انشاءاللہ پینل کے ساتھ آنگا تقریبا ساڑھے آٹھ نو بجے نئی ویڈیو کے ساتھ till then take care اللہ حافظ اپنا بہت سارا فیال رکھے گا